آج ایک بہت بڑا دن ہے افغانستان کی کرکٹ کے لیے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بھائی ہسٹری کریئٹ کر دی ہے افغانستان نے کابل میں ہر جگہ اگر افغانستان میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا افغانستان نے ورلڈ کپ 2024 سمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور اسٹریلیا کو جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر کر دی ہے بہت بڑی وکٹری مورل وکٹری ہر لیاغ سے افغانستان میں جیتی ہے اور بہت کریڈٹ جاتا ہے افغانستان کو جس طرح انہوں نے اس ورلڈ کپ میں ہیرویس پرفارمس دی ہے اور ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم اگر اس وقت افغانستان ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور پاکستان کو شرم آنی چاہیے پورے پاکستان کی کرکٹ کو کہ کل تک افغانستان ہمارے سے سیکھتا تھا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کر جو ہے وہ ان کی ایک ٹیم آتی تھی اور وہ ہمارے پہلے راؤنڈ میں باہر ہو جاتی تھی ڈومیسٹک میں آج کل کے بچے اتنے استاد بن گئے ہیں کہ وہ سمی فائنل میں چلے گئے ہیں اور ہم سوپر ایڈ میں بھی نہیں جا سکے دل آنسوں سے روتا ہے دوستو دل آنسوں سے روتا ہے اس افغانستان کی خوشی دیکھ کر نہیں افغانستان تو ڈیزرب کرتا ہے بھئی انہوں نے شیروں کی طرح کرکٹ کھیلی ہے دلیروں کی طرح کرکٹ کھیلی ہے بزدلوں کی طرح کرکٹ نہیں کھیلی جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ پیشن کے ساتھ یونیٹی کے ساتھ اور میں ایک بات بتا دوں اگر کوئی بھی قوم کوئی بھی ٹیم یونیٹی کے ساتھ کرکٹ کھیلتی ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور افغانستان نے یہ کر کے دکھایا ہے اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا جتنے سابق کرکٹرز ہیں جتنے بڑے بڑے انیلسٹ ہیں جب پاکستان ورن کپ سے باہر ہوتا ہے ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے سسٹم نہیں سہی سسٹم نہیں سہی ڈومیسٹک سرکیٹ نہیں ٹھیک ڈومیسٹک کو ٹھیک کرنے پڑے گا بھئی سسٹم نہیں سہی میں پوچھتا ہوں افغانستان میں کون سا سسٹم ہے آج تک افغانستان اپنے ملک میں ایک میچ ہوسٹ نہیں کر سکا انٹرنیشنل کون سا سسٹم ہے افغانستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے صرف اور صرف یونٹی ہے صرف اور صرف پیشن ہے صرف اور صرف جذب ہے تو افغانستان نے بھئی آؤٹ کلاس انبیلیویبل پروفارمنس دی ہے اس ورلڈ کپ میں اور آج بنگلہ دیش کو ہرا کر افغانستان نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے ویلڈ ڈیزرو راشد خان ہے رحمان اللہ گرباز ہے بھئی یہ لیجنڈز ہیں افغانستان کی لیجنڈز ہیں محمد نبی ہوگئے انہوں نے افغانستان کی کرکٹ کو عروج پر لے گئے ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان ورلڈ کپ بھی جی سکتا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور کوئی اپسٹ نہیں ہے افغانستان کی کرکٹ بھئی رائز کر رہی ہے انفرچنیٹلی پاکستان کی کرکٹ ڈیکلائن پر ہے انفرچنیٹلی ڈے بھئی ڈے افغانستان is improved انفرچنیٹلی پاکستان is decreasing ڈے بھئی ڈے ڈے بھئی ڈے تو یہ اس وقت پاکستان کی کرکٹ کا سٹینڈرڈ ہے بابر آزم کو سیکھنا چاہیے افغانستان سے اور میں پی سی پی کو کہوں گا خصوصی طور پر کہ سیکھنا چاہیے افغانستان سے کہ کیسے کرکٹ کھلی جاتی ہے کیسے جذبے کے ساتھ کرکٹ کھلی جاتی ہے اور کیسے شیروں کی طرح کرکٹ کھلی جاتی ہے کرکٹ کوئی چکن ہارٹیڈ پلیئرز کی گیم نہیں ہے کرکٹ بریوری کا کام ہے دلیروں کا کام ہے جذبے کا کام ہے پیشن کا کام ہے جنون کا کام ہے آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم بس پیسے کمالے اور جو ہے وہ بس ڈیونسیف کرکٹ کھلے attacking کرکٹ attacking approach ہی آپ کو جو ہے وہ بڑی ٹیم بناتی ہے اور افغانستان سے پاکستان کو سیکھنے کی اب ضرورت ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ کل کے بچے آج اتنے استاد بن گئے ہیں کہ افغانستان ایشیا کی second best team بن چکا ہے اور unfortunately پاکستان کا اس وقت کرکٹ کا یہ standard ہے کہ وہ افغانستان سے بھی نیچے ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے تو دوستو ورن کپ کے semi final تیہ ہو چکے ہیں پہلا semi final ہوگا افغانستان ویسے ساؤت افریقا اور second semi final بڑا میچ huge میچ یعنی کہ میں ایک لحاظ سے کہوں کہ final ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا اور وہ ہے انڈیا ویسے انگلین تو دیکھتے ہیں دونوں semi final کیا ہوتے ہیں بڑے میچ ہونے ہیں exciting میچ ہوں گے تو دوستو کرکٹ کے فین پر آپ کو ہر طرح کی update ملے گی ہر طرح کا جو ہے وہ آپ کو شوہ ملے گا اس لئے صرف ایک request ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل سے جس طرح آپ پیار بڑھا رہے ہیں اسی طرح پیار بڑھاتے رہیں اور subscribe لازمی کریں ویڈبین نوٹفکیشن کے آئیکن بھی لازمی کلک کریں تو ابھی آپ اپنے حوز متیودین کا اجازت دیں الحافظ